بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیڑا لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ہے کنسنٹیشن سیلز کی ایک ٹائپ جو ہے الیکٹولائٹ کنسنٹیشن سیلز with transference without transference کیا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پھر جو ہے وہ liquid junction potential بھی اس کا find کیا اب ہم ڈسکس کریں گے کنسنٹیشن سیلز کی دوسری ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹوڈ کنسنٹیشن سیلز الیکٹولائٹ کنسنٹیشن سیلز میں کیا دیکھا تھا ہم نے کہ جو الیکٹوڈ ہے جیسے یہ example میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے وہاں پہ جو hydrogen الیکٹوڈ ہم نے لیا تھا اس کا pressure دونوں سائٹ پہ پی وان تھا ادھر بھی پی وان تھا اور جو solution سے جن کو ہم نے سال بریج سے اور membrane سے separate کیا تھا وہ ایک طرف HCL A1 activity کے ساتھ تھا اور دوسری طرف A2 activity کے ساتھ تھا یا concentration کے ساتھ تھا یعنی کہ اس میں concentration of الیکٹولائٹ different ہوتی ہے اور الیکٹوڈ سیم کنسنٹیشن کا ہوتا ہے پی وان پی وان دونوں طرف تھا لیکن یہاں کیا کریں گے the concentration cells in which الیکٹوڈ of the same metal having different concentrations are dipped in the solution of the same electrolyte are called الیکٹوڈ کنسنٹیشن یعنی کہ سیم الیکٹوڈ ہوگا لیکن اس کی concentration یہ گیشیس سیل کے ساتھ اس کی example ہے اب یہاں پہ الیکٹوڈ سیندر الیکٹوڈ یوز کیا ہے ادھر بھی دونوں کی اس کا پی وان ہے اس کا پریشر تو concentration of the الیکٹوڈ different ہے جبکہ جس میں dip کیا ہے وہ ایٹ سیل سلوشن ایک ہی ہے اس کی concentration اگر دونوں الیکٹوڈ کے لیے سیم ہوگی تو ایسے cells کو ہم کیا کہیں گے الیکٹوڈ کنسنٹیشن cells تو باقی پچھے ہم نے چونکہ پڑا ہوئے یہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں reaction ایڈ انوڈ دیکھیں انوڈ پہ کیا ہوگا hydrogen oxidize ہوگی وہاں بھی hydrogen oxidize ہوئی تھی لیکن وہاں hydrogen oxidize ہوگی یہاں h positive جو بنا تھا اس کے ساتھ a1 لکھا تھا ہم نے لیکن یہاں پہ a ہی رہے گا دونوں sides پہ کیونکہ دونوں طرف a ہی ہے تو solution سیم ہے اب یہاں p1 لکھا یعنی کہ جہاں oxidation ہو رہی ہے وہاں hydrogen gas کا pressure پڑا کتنا ہے p1 تو یہ reaction بہت آسان ہے اب دوسری طرف جو electron hydrogen ion gain کر رہا ہے تو اس کی concentration تو سیم ہے کیونکہ electrolyte سیم concentration والے ہیں تو electron جب gain کرے گا تو جو وہ gas بنائے گا اس طرف pressure بیٹا کتنا ہے دوسری طرف electrode کے p2 pressure ہے تو یہ فرق بس یاد اکھنا ہے وہاں concentration different تھی electrolyte کی یہاں concentration different ہے electrode کی جب اس کا بیٹا net reaction نکالیں گے یہ positive اس سے کٹ جائے گا یہ 1 electron و electron سے کٹ جائے گا یہ دونوں بچ جائیں گے صرف اب this reaction is independent of concentration of electrolyte تو یہ electrolyte کی concentration کی independent ہو گیا ہے یہاں جو p1 اور p2 pressure ہے تو یہ gases pressure کی concentration ہے basically gases کی concentration اور pressure کی terms میں لیتے ہیں تو یہ value جو ہوگی بیٹا یہ electrode کی جو concentration کے والے سے ہوگی آگے simple nurse equation ہے بیٹا یہ ہم دوبارہ لکھتے ہیں e cells e naught minus rt over nf log of products over actants products یہاں پہ concentration کتنی ہے p2 اور actants کی concentration کتنی p1 اس کا coefficient half ہے اس کا coefficient بھی half ہے تو coefficient آپ کو بتا power بن جاتی ہے law of mass section کے طاعت تو power ہم نے دونوں کی کٹھی لکھ دیا 1 over 2 تو یہ power کو ہم شروع میں لکھ سکتے ہیں اگلے step میں کرتے ہیں اب e naught cell ہم کیا لیتے ہیں 0 اور n number of electron کتنا transfer ہو رہے ہیں 1 تو 1 کی جگہ 1 put کر دیں گے e naught کی جگہ 0 put کر دیں گے تو دیکھیں e naught 0 ہو گیا اور n کی جگہ 1 بھی put کر دیا تو یہ half جو power ہے اس کو لوگ سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں تو 1 over 2 ساتھ آ گیا n کی جگہ 1 آ گیا اب یہ منس قسم کر رہے کیسے کریں p1 اوپر لے جائیں p2 نیچے لے ہیں تو یہ ہمارے پاس simple equation آ جائے گی اب logarithm natural log کو دوسرے log میں chain کریں 10 base والے تو 2.303 ہم لگاتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اب یہ 2.303 rt over f یہ بڑا constant ہے اس constant کی 298 kelvin temperature پہ value نکلنے تو آتی ہے 0591 تو یہ 0591 آ گیا یہ 2 یہاں coefficient ہے reaction to reaction change ہوگا اس لئے یہ constant نہیں ہے تو اس کے لئے 2 آ جائے گا for spontaneous reaction p1 is greater than p2 اور example ہم لے 3 numerical کی اگر pressure p1 400 اور p2 200 اور ہے تو value put کریں تو cell potential 8.895 into 10 minus 3 volts تو یہ بڑا simple topic ہے چونکہ ہم نے previous topic بڑی تفصیل کے ساتھ discussion کی ہے اس لئے صرف یہ سمجھنا ضروری تھا آپ کے لئے یہ practice ہم پہلے بھی کر چکے اس لئے آپ کو solve کرنے میں کوئی problem نہیں ہوگی اس کے باوجود اگر کسی کو problem ہو تو رابطہ کر سکتا ہے دعا